اگر سلمان خان ہمارے دیوتا کی بندر میں آ کر معافی نہیں مانتے ہیں اگر ہمارے سماج کے لوگ سلمان خان کو معاف نہیں کرتے ہیں تو میں سلمان خان کا اہنکار اپنے طریقے سے توڑوں گا تو بھائی کس نے دی ہے سلمان خان کو یہ چنوٹی کس نے دی ہے سلمان خان کو یہ دھمکی جسے سن کر بھائی پورا بولی وڈ گھبرا گیا ہے تو بھائی کیا ہے یہ ریپورٹ چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں ہیلو فرنڈز میں ہوں نریند روڈ میں آپ کا ایک بار پھر سے سواگت کرتا ہوں ہمارے چینل یعنی کے وائرل نیو جنگشن میں دوستو آپ کو یادی ہوگا کہ پچھلے سال جب پنجاب کے جانے مانے سنگر یعنی کے سلدو موسے والا کی دن رہارے ہتیا گولیوں سے بھن کر کر دی گئی تھی تو بھائی اس ہتیاکانڈ سے جڑا ہوا ایک نام ہم لوگ کے سامنے آیا تھا جسے وہ نام تھا لارنس مشنوئی کا جس کو لے کر یہ باتیں کہیں جاری تھی کہ اس ہتیاکانڈ میں لارنس مشنوئی کا بہت بڑا ہاتھ ہے خبریں یہاں تک آ رہی تھی کہ بھئی اس ہتیاکانڈ کو لارنس مشنوئی کے اس سارے پر ہی کیا گیا تھا یعنی کہ بھئی لارنس مشنوئی کا نام جب اس ہتیاکانڈ کے ساتھ جڑا تو اس کے ساتھ ہی کئی ساری خبریں سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر وائرل ہونے لگی تھی اور انہیں خبروں میں سے ایک خبر یہ بھی تھی کہ بھائی لارنس مشنوئی جو ہے وہ سلمان خان سے اس بات کو لے کر کافی خفا ہے کہ بھئی سلمان خان نے ان کے سماج کو نیچہ دکھانے کی کوشش کی ہے سلمان خان نے ایک بہت بڑی بھول کر کے وہ ان کے سماج سے معافی نہیں مانگ رہے ہیں اور اسی بات کو لے کر لارنس مشنوئی جو ہے وہ سلمان خان سے کافی خفا ہے اور وہ اس کے لئے سلمان خان کو سجا دینا چاہتے ہیں یعنی کہ بھائی حال فلال میں ایسی کئی ساری خبریں انہوں کے سامنے آئی تھی کہ بھائی سلمان خان جو ہے وہ لارنس مشنوئی کے ٹارگٹ پر ہیں حال فلال میں ہی سلمان خان کو ایک دھمکی بھرا پتر بھی ملا تھا جس میں یہ بات کہی جاری تھی سلمان خان کی اوپر جان لیوہ حملہ ہو سکتا ہے یعنی کہ بھائی لارنس مشنوئی کا نام جیسے ہی سلمان خان کے ساتھ جڑا ہے کہ بھائی سلمان خان کی اس پر اچھا بھی وڑائی گئی تھی یہ خبر ہم انہوں کے سامنے آئی تھی اور آج بھائی ایک لائیو انٹرویو کے مادیم سے لارنس مشنوئی نے سیدھا سیدھا چنوٹی دے دی ہے سلمان خان کو اور بھائی یہ انٹرویو جیل کے اندر سے ہوا ہے میرے بھائی ایسے انٹرویو کو ابھی میں نے پورا دے گا کہ کس طرح سے بھائی لارنس مشنوئی جو ہے وہ جیل کے اندر بیٹے بیٹے لائیو ویڈیو کے مادیم سے ایک انٹرویو دے رہے ہیں ایک نیو چینل کو جہاں پر وہ اپنی بات بہت ہی بے باقی سے رکھ رہے ہیں پوری دنیا کے سامنے یعنی کہ جب یہ انٹرویو چل رہا تھا تو میں نے یہ بات دیکھی کہ بھائی جو انٹرویو لینے والے پترکار ہیں وہ ان سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ آپ کو اس بات کا بھائی نہیں ہے کہ جب آپ کا یہ انٹرویو وائرل ہوگا لوگ دیکھیں گے تو آپ سے یہ سوال پوچھا جائے گا کہ بھائی آپ کو جیل کے اندر میں یہ موبائل کیسے ملا اور آپ نے جیل کے اندر سے رہ کر ایسے یہ انٹرویو دے دیا جو کہ یہ ایک بہت ہی چوکانے والی بات ہے اور دوستو اسی انٹرویو کے دوران بھائی لورنس وشنوی نے سلمان خان کو لے کر یہ بات کہی کہ سلمان خان کے لیے ہمارے سماج میں کافی غصہ ہے اس نے میرے سماج کو افمانت کیا ہے اس کے خلاف معاملہ بھی درج کیا گیا لیکن اس نے معافی نہیں مانگی اگر وہ معافی نہیں مانگتے ہیں تو اس کا پرنام وہ بھگتنے کے لیے تیار رہے اور اس کے لیے میں کسی اور پر نربھر نہیں رہوں گا میرے من میں بچپن سے ہی اس کے لیے گصہ ہے آج نہیں تو کل اس کا اہنکار جرور ٹوٹے گا اسے ہمارے دیوتا کے مندر میں آ کر معافی مانگی چاہیے اگر ہمارے سماج کے لوگ اسے معاف کر دیتے ہیں میں اسے کچھ نہیں کہوں گا یعنی کہ بھائی لارنس وشنوئی نے سیدھا سیدھی چنوٹی دی ہے یہ باتیں کہتے ہوئے سلمان خان کو یا پھر کہے کہ بھئیہ یہ سیدھا سیدھی دھمکی ہے سلمان خان کے لیے کہ اگر سلمان خان وشنوئی سماج سے آ کر معافی نہیں مانتے ہیں تو اس کا انجام کچھ بھی ہو سکتا ہے تو بولیوٹ سے جڑے ہیں اور بھی کئی سارے خبروں کو جاننے کے لیے ہمارے چینل یعنی کی وارم جیکشن کو لائے سکرائب کرنا نہ بھولی گا اور مانے اپ ڈیٹس کو جاننے کے لیے بل ایگن کو زور دوائیے گا